اہم نتیجہ ہے میرے پاس پروسخٹک صاحب کے پاس ایک ہی صوبی اسمبلی کا حلکہ رہا تھا وہ ہار گئے سب ہار گئے پروسخٹک صاحب ہار گئے وہ بھی ہار گئے پی کے ایٹی سیون پی کے ایٹی سیون یہاں پہ بھی تحریک انصاف خلیق الرحمان جیتے ہیں چوالیس ہزار سات سو باسٹھ ووٹ ہیں یہ پی ٹی آئی کے تھے اور ان سے ہارے ہیں چوالیس ہزار سات سو باسٹھ اور پروسخٹک صاحب کو اٹھار آزار ووٹ ملے ہیں اچھا پروسخٹک صاحب نے جب ان بھی پاٹی بنائی تھی تو اس کے دوسرے تیسرے دن ہی ان کے لوگ بھی چھوڑ کے باگ گئے تھے ووٹر بھی چھوڑ کے باگ گئے یہ نتائج جو آپ نے دیئے میں دے دوں پی کے ستاسی کے پی کی سیٹ ہے بڑی اہم سیٹ ہے یہاں پر پروسخٹک صاحب کانٹیسٹ کر رہے تھے اس سے پہلے ہم نے ان کی سیٹ کی بات کی وہ پہلی نشستیں ہار گئے ہیں اپنی قومی اور صوبائی کی یہ ایک رہ گئی تھی یہ بھی ہار گئے ہیں انہیں خلیق الرحمان نے جو کہ انڈیپینڈنٹلی کانٹیسٹ کر رہے تھے چوالیس ہزار سات سو باسٹھ ووٹ لے کر انہوں نے یہ نشست لے لیا جبکہ پروسخٹک صاحب کو یہاں پر جو نمبر ملے ہیں وہ اٹھارہ ہزار تک کے ہیں تو یہ سیٹ خلیق الرحمان صاحب نے نکالی ایک پی کے ففٹی ایٹ مردان فائیو کا نتیجہ تھا وہ محمد عبدالسلام صاحب نے سیٹ نکالی ہے انڈیپینڈنٹ 38124 ووٹوں کے ساتھ انہوں نے شکست دیا امیر حیدر ہوتی کو جو کہ عوامی نیشنل پارٹی کے رانوما ہے چوبیس ہزار چار سو ستانوے ووٹ انہوں نے لیے پی کے ففٹی ایٹ مردان فائیو یہ بھی انڈیپینڈنٹ کانٹیسٹنٹ کے پاس گیا جو کہ حمایت یافتہ پی ٹی آئی کے تھی ہے امیر حیدر ہوتی کو شکست ہوئی پی کے ایٹی سیون میں پرویز خٹک کو شکست ہوئی خلیق الرحمان اب اس وقت ہمارے سامنے جو نتیجہ ہے یہ این ای ٹونٹی فائیو چار سدہ ٹو کا یہ بھی آزاد امیدوار ہیں جنہوں نے ایک لاکھ سات سو تیرہ ووٹ لیے ہیں فضل محمد ہیں حمایت یافتہ پی ٹی آئی کے اپنی سیٹ نکالنے میں کامیاب ہوئے ہیں قومی اسیمبلی کی سیٹ این اے پچیس چار سدہ دو اسی حلقے سے احمل ولی خان جو ہیں وہ دوسرے نمبر پر رہے ہیں وہ بھی ہار گئے احمل ولی خان بھی گیا ہے امیر حیدر ہوتی بھی گیا ہے پرویز خٹک صاحب بھی اپنی چیچے گئے این اے پچیس چار سدہ دو فضل محمد ایک لاکھ سات سو تیرہ ووٹ لے کر کامیاب ہو گئے ہیں احمل ولی خان صاحب جو ہیں ان کو یہاں شکر کر لیں اگر آپ یہ چیک کر لیں میرے خیل میں این اے چوبیس ہوگا این اے پچیس پہ افتاب احمد خان شیرپ ہوتے اگر آپ ذریعے چیک کروالیں یہ چیک کیجئے گا جی یہ جو ابھی آپ نے مجھے حلقہ دیا این اے افتاب شیرپ ہوں یہاں پہ ہوں گے پھر سیکنڈ یہ ایک حلقہ جو کے پی اسیمبلی کا ہے پی کے باون سوابی چار اور فضل خان یہاں سے یہ نشس نکالنے میں کامیاب ہوئے ہیں بیالیس ہزار دو سو انتر ووٹوں کے ساتھ انڈیپیننٹلی کانٹیسٹ کیا ہے انڈیپیننٹلی انہوں نے کانٹیسٹ کیا ہے اور یہ بھی حمایت یہافتاب پی ٹی آئے کے جی وہافتاب شیرپ ہوں صاحب چوہن نمبر پہ ہے اس پہ 24 چوبیس پہ ہے شیخ روحیر ازگر صاحب کا بھی یہ نتیجہ آگیا ہے این اے ایک سو اکیس کا اور یہ جو ہمارے سامنے نتیجہ ہے جی یہ بتا رہے ہیں کہ ستر ہزار ستر ہزار پانچ سو ستانوے ووٹ لی ہیں شیخ روحیر ازگر صاحب نے اور یہ این اے ایک سو اکیس لاہور یہ حلقہ ہے جی اور پرویز خٹک صاحب نے اور یہاں پر شیخ روحیر ازگر صاحب نے ستر ہزار پانچ سو ستانوے ووٹ حاصل کی ہیں تو کیا ٹاپ کیا ہے جنہوں نے جہاں یہ بہت زیادہ اگر دیکھا جائے تو انہوں نے یہاں پر ووٹ حاصل کی ہیں اور ان کے جو مدے مقابل ہیں وہ تو ان کے قریب قریب بھی کہیں نہیں آتے اور یہ شیخ روحیر ازگر صاحب نے یہاں سیٹ نکال لی ہے مسلم لیگ نون یہ کیا فارم فارٹی سیون دیکھ رہے ہیں این اے ون ٹوانٹی ون لاہور کی سیٹ ہے جس کو منیب ابھی دیکھ رہے ہیں یہ مسلم لیگ نون کے شیخ روحیر ازگر صاحب نے ستر ہزار پانسو ستانوے ووٹوں کے ساتھ یہ سیٹ اپنے نام کر لی ہے نہیں نہیں یہ بلکہ نہیں یہ غلطی ہوئی ہے یہ وہ وسیم قادر ہیں وسیم قادر ہیں آزاد امیدوار جنہوں نے یہ دیتا ہے اور یہ شیخ روحیر ازگر صاحب ہار گئے ہیں تمہیں آپ سے پوچھ رہی ہوگی نہیں نہیں وہ نیچے اتنا ڈم ہے وہ نظر ہی نہیں آرہا تھا چلیں آپ وسیم قادر صاحب کے پہلے ووٹ دیکھیں میں تب تک پنجگور کا نتیجہ ہے پی بی انتیس پنجگور یاں سے بی این پی عوامی کے میر آصاد اللہ بلوچ نے سات آزار آٹسو ایک ووٹ کے ساتھ بلوچستان کی صوبائی اسمبلی کی سیٹ اپنے نام کر لی ہے پی بی انتیس پنجگور بی ان پی عوامی میر آصاد اللہ بلوچ سات آزار آٹسو ایک ووٹوں کے ساتھ بلوچستان اسمبلی میں پہنچ گئے ہیں مونیب ہمارے صحت این اے ایک سو اسی کا ریزلٹ شیئر کر رہے تھے فارم پورٹی سیمن پرڑی نی ایک سو اکیس اور یہاں پر آزاد امیدوار وسیم قادر صاحب یہ اب یہ چھہتر ازار سات سو تین ہے یہ اٹھتر ازار سات سو تین ہے پھر ابھی رہنے دیں تھوڑی لیکن یہ یقینی طور پر کوئی دقریب آٹھ سے دس ہزار کی لیڈ ہے آٹھ اکیزار کی لیڈ ہے شکست ہوگی ہے نمبر دو پر ہے اور یہ وسیم قادر صاحب نے یہ سیٹ نکالی ہے آزاد امیدوار ہے جعوید یہ نتائج ہمارے پاس جو کچھ ابھی آنا شروع ہوئے ہیں قومی اسیمبلی اور صوبائی اسیمبلی کے بعد آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں کافی حد تک تصویر واضح ہو رہی ہے کے پی میں محمود جان صاحب کتنی نشستیں ہو گئی ہے یہ میرے خیال میں تو اس وقت میں گنی تھی تو یہ چوبیس ہو گئی تھی لیکن صوبائی کی مسلسل ریزلٹس آ رہے ہیں تو ایک دو تین چار پانچ سات آٹھ نو دس میں آپ کو بتاتا ہوں گیارہ بارہ تیرہ چودہ پندرہ سولہ سترہ اٹھارہ انیس بیس اکیس بائیس تریس چوبیس پچیس چبیس ستائیس اٹھائیس انتیس انتیس اور یہ انتیس اور دو خالی تو یہ ایک اتیس کا ہو گیا ہے اور ابھی صوبائی اسیمبلی کے ہو گئی اب بلوچستان سے ہمارے پاس کتنی ہو گئی بلوچستان سے یہ بلوچستان کے ریزلٹ ٹھہر گئے ہیں بارہ ہو گئی ہیں بارہ ہو گئی ہیں تو منی اب کہا جا سکتے ہیں کہ جو نتائج آ رہے ہیں یہ چیزوں کو سموٹری لے کے آگے بارے ہو گئی خیبر پختونخواہ کا تو بڑا کلیر ہمارے سامنے آیا ہے جو سندھ اسیمبلی ہے اس کا بڑا کلیر آیا ہے کہ وہ وہاں پر آل موسٹ اور یہاں پر بھی تحریکی انصافت بیک کانیڈیٹس جو خیبر پختونخواہ میں ہیں وہ سویپ کیا ہے بلکہ